السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو اس طرح نسل در نسل قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے یعنی تم سمجھ نہیں رہے میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ لیکچرز سے زیادہ دوسروں کو ایز ارول موڈل دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی علم کو نہیں رکھنا چاہیے اسے آگے کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے بائی اسمہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِللہِ بَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَغَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے عجر بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یعنی ازواج متحرات ہی سے خطاب ہے جو پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض اوقات سیاد شمار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹیپلائے ہو جائے گی کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا عجر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھی اس لیے ان کا عجر بھی زیادہ ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا لہٰذا صاف سیدھی بات کرو معروف معقول بات کرو اگرچہ یہ بات ازواج متحرات سے کہی جا رہی ہے لیکن ازواج متحرات ہمارے لئے رول موڈل ہیں ایک مسلمان خاتون کو مرد سے معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے سے ممانت کی گئی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ اس وقت تک عورتوں سے ڈائریک بات نہ کرے جب تک ان کے ہزمنٹس اجازت نہ دیں یا پسند نہ کریں اور یہاں یہ جو بات کی گئی ہے کہ لا تخدان بالکول تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بات نہ کریں یا معقول طریقے سے بات نہ کریں بلکہ سخت لہجے اور بد کلامی سے بات کریں یہ معنی نہیں ہے یعنی جب نرم لہجے اور نزاکت سے بات کرنے سے منع کیا گیا تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں اس میں انسان کو ایک معروف انداز باوقار انداز ایک ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو یعنی ازواج متحرات کو خاص حکم ہے اور ان کے بعد پھر آپ کی جو امت کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بات تو یہ بتا دی گی کہ عورت کا اصل دارہ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مسجد جانے سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت سعودہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئی وہ بھاری بھرکم خاتون تھی جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا کہا اے سعودہ اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں سعودہ یہ سن کر الٹے پاؤں پاپ واپس آگئی گھر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوش کی ایک ہڈی تھی سعودہ داخل ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں تو اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی آپ نے اسے رکھا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو یعنی تمہیں قضاء حاجت کے لیے یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا اور زیادہ دیر باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بھی سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان فلان دن فلان فلان جگہ پر جمع ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے کہ دور جاہلیت جیسا اپنی زیب زینت نہ دکھاؤ یہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بروج سے ہے بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمائع کرنے کو حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت رکو لیکن انہیں چاہیے کہ زیب زینت کے بغیر نکلیں یعنی مسجد جاتے ہوئے میک اپ کر کے اور بہت ایسا ڈرس پہن کے نہیں جائیں کہ جس میں مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں یعنی چال سے بھی وہ دوسروں کو اپنی طرح مائل کرتی ہیں اور یہی منافق عورتیں ہیں تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھی تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایات کو نہ اپناو تم اسلامی طریقے کو اپناو ایک باوقار انداز اختیار کرو یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ حدود کے اندر ہونا چاہیے جس سے مسائل پیدا نہ ہو اور گھروں کے اندر بچانی پیدا نہ ہو وَأَقِمْنَا السَّلَاةَ اور نماز خائم کرو وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکاةَ دا کرو وَأَتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی تحارت بھی اور اہلِ بیت سے مراد آپ کی ازواجِ متحرات بھی ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد اور حضرت حسن حسین یعنی یہ چاروں بھی اور پھر ازواجِ متحرات قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے سب کے سب اہلِ بیت میں شمار ہوتے ہیں تو چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا دوسروں کے لئے ایک مثال تھا اس لئے خاص طور پر اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور ازواجِ متحرات کو کیا حکم دیا گیا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی جیسے ابھی پیچھے میں نے حضرت سعودہ کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت آگئی اور حضرت سعودہ کے سوال کا جواب مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے حدیث بھی کیا ہے وحی کی ایک قسم ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی لیکن حدیث کو بھی پڑھ کے سنایا ضرور جاتا ہے یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کے سنانے کی بات کی جا رہی ہے وذکرنا ما یتلا یتلا تلاوت یعنی پڑھ کے سنانا یعنی تلاوت کے ایک معنی تو خود پڑھنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں وَأَنْ اَتْلُوا الْقُرْآنِ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں کیونکہ پڑھ کے سنانے میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور تعلیم کے لیے تو پڑھ کے ہی سنانا پڑھتا ہے اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنانا جاتا ہے تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو اور پھر وذکرنا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو لہٰذا ازواج متحرات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بیان بھی کرتی تھی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عاشق کی حدیث کی روایات کی تعداد دو ہزار سے اوپر ہے اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتاوہ اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں فتوے دیئے تھے کہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے پورے کتاب مرتب ہو سکتی ہے تو اس لئے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں صرف میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فگر یا اپنے جسمانی نمائش کر کے کس چیز کی طرف انہیں توجہ کرنی چاہیے علم کی طرف علم کا چرچہ کریں علم میں آگے بڑھیں سیکھیں اور سکھائیں حقیقت یہ ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوتی اس لئے جو چیز اللہ کے ہام بھی ویلیوبل ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے کو پھر یہاں پر اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے عورتوں کا نہیں تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا الگ طور پر ذکر کیا گیا یہاں اس آیت میں ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے سوائے اس کے کہ جو احکامات کچھ مردوں کے لیے خاص ہیں یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشئین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم بالحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت و اجرا عظیما بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لئے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا ہے جس میں بنیادی صفات یعنی ایمان اسلام اور پھر اطاعت گزاری فرما برداری پھر کچھ اخلاقی جو ریٹس ہیں حسن اخلاق سے متعلق چیزیں ہیں سچ ہے سبر ہے پھر اسی طرح آجزی کرنا اور انکساری سے کام لینا پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا اور پھر روزہ رکھنا اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہی نہیں اوورال حیاء اور شرم سے کام لینا یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا وہ کیا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یعنی ایک عورت جو ہے یا ایک مرد جو ہے وہ اگر عبادت گزار بھی ہے اور اطاعت گزار بھی ہے اور شرم و حیاء والا بھی ہے اور سب کچھ تو اس میں بہت سے لوگ ایک دوسرے درجہ میں برابر ہو جائیں گے لیکن ذکر کرنے والے وہ سب سے آگے نکل جائیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے آگے بڑھ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اور ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشہور رہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں صبح اور شام کی اذکار کرتے ہیں بستر پر جا کر سونے سے پہلے کی اذکار کرتے ہیں نین سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اندر داخل ہوتے ہیں یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں تو یاد رکھئے اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں مسلمت احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت یہ کٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ ماف ہو چکے تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر جیسے ہم سب صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئیں کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو ذکر کریں اور اللہ ہی کی خاطر یہ ساری باتیں سیکھیں اور سکھائیں تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ گناہ بھی ماف ہوں گے بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ وعدے پورے فرمائے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً سریح گمراہی میں جا پڑا تو یہاں پر مومن مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضی یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَئِتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا جو ہے وہ فرض ہے عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں یہ سن کر حضرت عمر نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دی یعنی سواری سے فوراً شلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہی ہم نماز پڑھتے ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنہ سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے یعنی فوراً ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دوڑ پڑے اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں ہے وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا بہت سی ان میں زبردست کوالٹیز ہیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پپی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب چونکہ عربوں میں سے تھی اور ان کے ہاں حسب نصب کا بہت احساس ہوتا تھا اگرچہ حضرت زید بھی اصلہ نرب ہی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو اس لئے ان کے دل میں توڑی سی گھٹن تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا لیکن ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے دل کے اندر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے کوئی حکم آتا ہے کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہم اس کے کوئی تعبیلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کسی طرح اس کے امپلیمنٹیشن سے ہم بچ جائیں کیونکہ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہی ہوتا ہے دبا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے یا کسی سرجری سے گزرنا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت لوگ جب نیز کی سرجری کرا لیتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتے ہیں یعنی پہلے سے بہت زیادہ ان کی لائف کوالٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح بعض احکامات جو ہوتے ہیں وہ مشکل ضرور ہوتے ہیں نفس پر بھاری ہوتے ہیں لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے جیسے یہ حیاءی کی بات ہے پردہ ہی کے حکامات ہیں اگرچہ مشکل ہیں لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑی پروٹیکشن بھی ہے اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی حضرت زید کی طرف اشارہ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو اب ہوا یہ کہ حضرت زینب نے شادی تو کر لی لیکن وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی دونوں کی عادات میں مزاج میں بہت بڑا فرق تھا دونوں ہی بڑے نیک تھے حضرت زید بھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان پر احسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے اور اسی طرح حضرت زینب جو تھی وہ بھی ایک بڑی نیک اور بہت عبادت گزار خاتون تھی بظاہر خرابی نہیں تھی لیکن دل نہیں ملے ہوئے تھے تو یاد رکھئے کہ بعض اوقات کسی بھی کپل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ظلمی ہوتا ہے تو وہ نہیں بنتی روحِ اللہ کے لشکر ہیں جو وہاں ملی وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹرکٹ ہوتی ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہی وہ دنیا میں آ کر بھی شاید شادی بھی ہو جو اجنبی رہتے ہیں بڑا پہ تک وہ اجنبی رہتے ہیں ایک دوسرے سے یہ بہت نیچرل سی بات ہے ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لئے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو وہ انٹیمیسی محسوس نہیں ہوتی جس کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان کو حد تل وسا نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال حضرت زید نے جب دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو انہیں طلاق نہ دو جیسے ہر ایک جب بھی کوئی بچہ یہ کہے آ کے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں سوچو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا چکے تھے کہ جب زیاد طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کے مو بولے بیٹے تھے اور عربوں کے ہاں مو بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کی بیوی سے نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے شادی کرنی پڑے اور اس سے تو بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا ایک بہت ہی تکلیف دے اور مشکل مرحلہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی جس میں لوگوں کے لئے بڑی مشکلات تھی کہ مو بلو بیٹے کو بیٹا کہ کے پھر اس پر بیٹے کے احکامات لاغو کرنا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈر یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے ہائے لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بہت نہیں جانا چاہیے یعنی اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے لیکن اس کو اوور پاور نہیں کرنا چاہیے پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا یعنی جب آپ نے میسیج بھیجا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لو اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تاکہ مومنوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے یاد رکھئے کہ یہ نکاح جو ہے عزیزید کی طلاق دینے کے بعد عدد پوری ہونے کے بعد ہوا تھا جو بات اللہ نے نبی کے لئے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم اکتہ شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اللہ کی سبا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے یعنی آپ کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کی تین بیٹے تھے قاسم، طاہر، طیب لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے پھر ابراہیم پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ سے وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا تو اسی کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ان قریب میرے بعد خلافہ ہوں گے اور بہت ہوں گے آپ نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں تیس قذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا جو ہے وہ بنیادی عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو کسرت سے ذکر کیا کرو وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اللہ کا ذکر کریں اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ نماز بھی ہے نماز تو ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے جس میں زبان بھی ذکر کرتی ہے جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا جس میں انسان کے ہاتھ ماؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت تسبیحات درود شریف آیت کریمہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر شمار ہوتی ہیں اسی طرح دین کی تعلیم دینا قرآن پڑھنا پڑھ کر سنانا اس کا مذاکرہ کرنا یہ بھی ذکر ہی کی خصمیں ہیں لیکن کچھ ذکر جو ہیں ان کے خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ لہٰذا ہم سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جسے اب نماز کے لئے اٹھتے ہیں مثلا پہلے میں نے کہا تھا اوقات کچھ لگا لیں اپنی طرف سے یعنی یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لئے کوئی پابندی کریں کیونکہ اس طرح تو بدت ہو جاتی دین میں وہ چیزیں لاغو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی پابندی ان اوقات میں نہیں سکھائی لیکن ہر کوئی اپنی پلاننگ کے طور پر اپنی ڈسپلن کے طور پر اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو باندنے کے لئے کچھ نہ کچھ اپنے لئے مقرر کر لے تو اس صورت میں مثلا جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اپنی چادر وغیرہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا شوز پہن رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کم از کم تین دفعہ یہ تسبیح آرام سے پڑ سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ آدات ڈال لینا اپنی اپنی ذاتی یہ کسرت سے ذکر میں پھر آ جاتا ہے انسان ان مواقع کو مش نہیں کرتا ورنہ تو سوچوں میں ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے اور ذکر کرنا بھول جاتا ہے اسی طرح یہاں خاص طور پر سب بحوہ بکرتا و اسیلا صبح اور شام تسبیح زیادہ مفید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لاسکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑا ہو بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج گروہ بھونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدی سو دفعہ پڑھ لیں تین چار منٹ بھی نہیں لگتے آپ کر کے تو دیکھیں صرف عادت کی بات ہے اور اس وقت آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیا آپ واک کر رہے ہیں کیا آپ کوئی گھر کا کام کر رہے ہیں کیونکنگ کر رہے ہیں تو اس وقت میں تو اس کام کے ساتھ اس تسبیح کو باندھ لیں ایک دفعہ ٹائمنگ کر لیں کہ کتنی دیر میں سو دفعہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتے ہوئے چاہے تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں یہ گن نہیں سکتے لیکن اترے ٹائم کے لئے آپ تسبیح کریں گے تو آپ کے سو پورے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں گنتی کو محدد کیا گیا یعنی گنتی کا ذکر کیا گیا تو جہاں جہاں شرعہ نے گنتی ذکر کر دی ہے وہاں اس گنتی کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعا رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے سبحان اللہ اسی لئے اللہ سبحانو تعالی نے مومنوں کو اچھے اچھے حکامات دیئے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکیں اور آئندہ بھی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اللہ کی ملاقات بھی سلام سے اور اس نے ان کے لئے باعزت عجر تیار کر رکھا ہے